اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل ناظرین اس وقت میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں موجود ہوں اور آج چودوی عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز ہے یہاں پر مختلف بکس کے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں مختلف مقاتب فکر کے لوگ ہیں اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے آئے ہیں نہ صرف کراچی سے بلکہ کراچی سے باہر سے بھی لوگ یہاں پر شرکت کرنے آئے ہیں اس کانفرنس کو سننے اور دیکھنے آئے ہیں اور یہ ہر سال منقض ہوتی ہے اور یہ ہر سال منقض ہوتی ہے ناظرین کانفرنس آئیے مختلف لوگوں کی آرہ آپ تک پہنچاتے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے اسلام علیکم جی والیکم پہلے تو اپنا نام بتائیے میں نے میس فرا ناس فرا ناس صاحبہ آپ ماشاءاللہ اس کانفرنس میں آئے ہیں اردو کانفرنس یہ چودوی اردو کانفرنس ہے جو کراچی آرٹس کانسل میں منقض ہو رہی ہے آج آخری روزے یہ بتائیں کہ کیا جذبات ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کے دیکھیں ایک تو یہ بہت ہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ آفٹر کوویڈ ایک سوشل لائف کی طرف ہم دوبارہ جا رہے ہیں اور یہ سارا کریڈر جو ہے یہ جاتا ہے احمد شاہ صاحب کو کہ وہ اتنی دل سے اور اتنے جوش اور جذبے کے سادھی کانفرنس ہر سال منقض کرتے ہیں اور ہر سال ہم تمام کراچی ٹیز بھی اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اس سے ہم مستفید ہوتے سے سیکھتے ہیں اس کو انجوائی کرتے ہیں اور ایک جو پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ہے جو ہمارا عدب ہے جو ہمارا لٹریچر ہے جو ہماری سکاوت ہے وہ قریب سے دیکھنے کا ان لوگوں سے ملنے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو بہت کریڈٹ جاتا ہے یہ کراچی آرٹس کانسل کو کہ اتنا خوبصورت ایونٹ بہت ہی سلی کے طریقے کے ساتھ منقض ہوتا ہے اچھا اردو کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اردو کو جو ہے نافذ ہونا چاہیے تمام اداروں میں تعلیمی اداروں میں تو اردو کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اردو کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس سے کوئی بھی ہم نفی نہیں کر سکتے کہ انگلیش ہمیں سیکھنا انگلیش کیا بہت ساری زبانیں جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں ہمیں اپنی ترقیق کے لیے سیکھنی چاہیے آج کل چائنیز بہت لوگ سیکھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں فیوچر میں بہت زیادہ سکوپ ہوگا ان کا کام ہوگا اردو کیونکہ ہماری قومی زبانیں ہماری مادری زبانیں ہم گھروں میں اردو بولتے ہیں تو اردو کو بھی اس کے صحیح تلفز کے ساتھ اس کے صحیح ادائیگی کے ساتھ ضرور ہم سب کو پوموڈ کرنا چاہیے بڑھنا چاہیے آگے کرنا چاہیے اپنی زبان کی اپنی تحضیب کی ہمیں قدر اور عزت کرنا چاہیے کیونکہ جو قومیں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں آگے ان کا کوئی مستقبل رہتا نہیں ہے ان کا چاہے آپ انگلیش بولیں چاہے آپ فرنچ بولیں چاہے آپ رشیان بولیں کچھ بھی اپ ٹو یو ایڈوکیشن ہے آپ سیکھئے ضرور لیکن اردو ہماری زبان ہے اور ہمیں فقر ہونا چاہیے اس میں بولنے میں ہمیں اس میں کوئی ڈی گریٹی ہونا چاہیے کہ ہم اردو بولتے ہیں کیونکہ ہماری زبان ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہیں تو بہت ہی اچھا میں تو کہوں گے اس کو اور مہم یہ بتائیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کانفرنس ہے اور اردو کانفرنس یہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے بہت ہی زبدس طریقہ یہ ہے ایک لوگوں کو جوڑنے کا بھی ان کو ایڈوکیٹ کرنے کا بھی ان کو اپنی روایت ثقافت دکھانے کا بھی اور پھر میں کہوں گی کہ آرس کانسل آف کراچی اور احمد شاہ کی جو ٹیم ہے وہ یہ کام بہت ہی اچھے طریقے سلیکے کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ ہم کوویڈ ہے پریشانیوں میں مقتلہ ہیں وہاں پر ایک ایک ایسا کارنر آپ کو مل رہا ہے کیسی جگہ آپ کو مل رہی ہے جہاں پر آپ اپنی علم کو تسکین دے سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی ثقافت کو تسکین دے سکتے ہیں بہت ہی ابھی دیکھئے بہت ہی طریقے سلیکے کے ساتھ سکون کے ساتھ ہی کانفرنس چل رہی ہے جس کا چوتہ دن ہے تمام لوگ جو ہے وہ اس کو انجوائی کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے یہ بہت بہت شکریہ تینکیو جی بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام احمد شاہ حسنزائی احمد شاہ حسنزائی صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ کراچی سے یہ ہیں یا باہر سے آئیں میں تو ویسے کراچی میں رہتا ہوں لیکن میرا تعلق زلطور غر سے ہے جو مانسیرے کے قریب ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہے اردو کانفرنس میں آنے کی کیا وجہ ہے خاص وجہ ہے کوئی اردو کانفرنس میں آنے کا جو خاص وجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے آدمی کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں اچھے اچھے کتابیں مل جاتی ہیں تاریخ کی حوالے سے اور تاریخی باتیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں اچھے یہاں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں کتب میں آپ نے کون کون سی کتب دیکھی ہیں کوئی خاص پسندیدہ آپ کی کتب ہیں کیا دیکھو ہمارا تو بیسیکلی تعلق جو ہے نا پختونخواہ سے ہیں تو ہم پھشتوں کی تاریخ کی حوالے سے کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں ہیں اور اس میں تاریخ کی حوالے سے تقریبا مکمل کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے دیکھی ہے اور دوسرے لوگوں نے اس اسٹال پہ آگ کے جو نت دیکھا ہے کہ یہاں پر تاریخی کتابیں پڑی ہوئے اور لوگ خوش ہوئے ہیں کیونکہ جو پختونوں کی تاریخی کتابیں ہیں یہ ہر جگہ معیین نہیں ہوتی ہیں پنام انور علی انور علی صاحب یہ بتائیے کہ کانفرنس میں شریک ہیں آپ عالم اردو کانفرنس کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ جناب یہ تو معلومات کے لیے ہمارا یہ ہمارا جو ینگ جنرنیشن ہے چاہیے کہ ہر ایک بچہ ادھر آ کر اور ادھر ہر ایک سیشن اٹینڈ کرے تاکہ اس کو معلومات میں اضاف ہو یہ ایک خزانہ ہے کانفرنس ہے لیکن یہ عدب کا اردو یعنی ہر شاعری کا ہر تپک کا یہ خزانہ ہے اچھے یہ بتائیں کہ آپ تو پختون ہیں ماشاءاللہ ہے نا تو یہ ہے کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پختون بچے ہیں ان کو بھی یہاں آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے بلکل اس کو تو پہلے ہی اس کو آنا چاہیے تاکہ یہ دنیا دیکھے کہ ہم لوگ کدھر کڑے ہوئے ہیں مولا نے ہمیں کدھر کڑا کر دیا اور دنیا کدھر کڑی ہے اس کو معلوم ہو جائے گا بلکل اچھا آپ کے یہاں آنے کی ہر سال اور ہر شام کو ہم ادھر آنے آرتے ہیں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آج جو ہے آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے پشتوں زبان اور عدب کے موضوع پہ سیمینار ہے تو اس میں ہم خصوصی طور پہ شرکت کیا کہ تاکہ ہم بھی اپنے سلاف سے سنیں کہ ہمارا زبان اور عدب کیا چیز ہوتا ہے محمد عساق سواتی عساق سواتی صاحب یہ بتائیے کہ آج اردو کانفرنس کا آخری روز ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اس کانفرنس میں آ کر سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے ساتھ انجمن ترقی اردو جو ہر سال یہاں پر عدب اور فن اور ثقافت کے لوگوں کو یہاں کٹی کرتے ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی توسط سے کہ انہوں نے مسلسل تین سال سے پشتو زبان اور عدب کے لیے بھی ایک گھنٹہ مختص کیا ہوا ہے تو بلخصوص ہم اسی لیے ہیں اور بلعموم ہم ہمیشہ کی طرح یہاں آتے ہیں اور سننے کو ملتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ اردو عدب کے حوالے سے ہو سندھی ہو پشتو ہو اور ان کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے تمام زبانوں کو یک جا کر کے اور ان کا یہ پیغام ہے کہ اردو صرف ہماری قومی زبان نہیں بلکہ تمام قومیتوں کی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے تو میرا خیال سے یہ انہوں کی بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اچھے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زبان جو ہے اردو ویسے تو آپ سوات سے تعلق ہے یقینا پشتون بولتے ہیں آپ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اردو رابطے کی زبان ہے جے جے بالکل یہ اردو رابطے کی زبان ہے اور میرا خیال سے اس کو اور بھی پروہ ہونا چاہیے اور یہ تمام قومیتوں کو تمام جو مسالک ہیں مذائب ہیں ان کو ایک طرح سے جوڑنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے بالکل آپ کے بعد سو پیسہ درست ہے اتنا بیترینگ اس میں رنگ اور عدب اور اس میں اس کی شاعری یہ اس بات کی آکاسی کرتی ہے اور خصوصاً کراچی چونکہ کراچی تمام قومیتوں کا ایک مسکن ہے تو اردو زبان یہ ایسی زبان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک لڑی میں پیروہ ہے اور اس کی ترقی یقیناً یہ ہم سب کی کراچی میں بسنے والوں لوگوں کی ترقی اس میں پنہا ہے تو پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پشتو عدب اور زبان کے حوالے سے پروگرام شروع ہوگا اس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں اور دیگر لوگ شرکت کریں تو میرا خیال سے یہ بھی ہمارے اس ملک کے اور دنیا کی قومی زبان ہے پشتو اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور عدب ہے تو یقیناً ہمیں سیکھنا چاہیے تمام قومیتوں کی زبان ہے یہ گلدستہ ہے پاکستان اور یہ پھر آخر میں آپ کی بات کی طرح پاؤں گا کہ اردو نے ہمیں جوڑا ہوا ہے جتنا ہی اردو کا فروغ ہوگا تمام قومیتوں کا فروغ اسی میں پنہا ہے اسلام علیکم سر پروفیسر سعید حسن قادری صاحب ناظرین سعید حسن قادری صاحب میرے استاد بھی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے میری رہنمائی بھی کی ہے اور سرپرستی بھی کی ہے اور رنگیں نوکے سرپرست بھی ہیں اس وقت جو ہے یہاں پر اردو کانفرنس میں شریک ہیں ان سے ہم گفتوگو کریں گے السلام علیکم پروفیسر وآلیکم سلام کیا حال ہیں آپ کے شکر خدا پر اچھا سر آج یہ کانفرنس میں آپ ماشاءاللہ شریک ہیں اور آج آخری روز ہے یہ کانفرنس کے بارے میں کچھ اپنی رائے ذرا بتائیے سب سے پہلے دیکھئے اگر میں یہ کہوں کہ یہ عدبی میلا ہے برا نہیں ہوگا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتوں کو سمیٹنے کا فرم سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے ایک پڑا لکھا آدمی جو مہینوں ہفتوں کے بعد مہینوں کے بعد ایک مقالہ تیار کرتا ہے پر مغز اس سے کہا جائے کہ آٹھ منٹ میں مکمل کیجئے ساتھ مگڑ میں مگل کیجئے یہ میری سمجھ میں نہ آنے والی بات لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہمارے سماجی روئیے مختلف جہتیں ہیں دبکہ روئیے آدمی کو انسان انسان کو آدمی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پاکستانی بیانیے کو جس خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے مجمع میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر زبان کے لوگ ہر علاقے کے لوگ ہر تحصیب کے لوگ یہاں موجود جوش خروش کے ساتھ موجود ہیں اکتاہٹ نام کی چیز نہیں ہے ایک دوسرے میں ہاں مہنگی ہے پیارے یہی عدب کی پہچان بھی ہے اور عدب کی ضرورت بھی اچھا سر یہ بتائیں کہ اردو کانفرنس ہے چودوی اردو کانفرنس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے کوئی سازگار جو ہے ثابت ہوگی دیکھئے یہ سبندر میں بوند کی معنید ہے دریاں میں پتھر پھیکا جا رہا ہے اس کی لہریں کتنی دور تک جا رہی ہیں چودہ سال سے ہم برابر اس میں آ رہے ہیں اور اس میں وسط پیدا ہو جاری ہے کمی نہیں ہوئی لوگوں نے اسے اچھے سلیقے سے قبول کیا اور اس کا ساتھ دیا اسی کی وجہ ہے کہ ہم اردو کو بحثت معمولی زبان لیکن اب ہم اس پریٹ فارم پہ کھڑے ہیں کہ دنیا میں اردو بولنے والے اس سے پہچانے جاتے ہیں اور اس کی قضر کرتے ہیں چلیں سر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام اچھے آپ کانفرنس میں آئی ہیں اردو کانفرنس میں کچھ بکس وغیرہ دیکھ رہی تھی آپ مجھے انہیں مارک کے ساتھ جو ہے تو کون سی بکس دیکھ رہی تھی تو اتفاق کی بات ہے یہ ایک انکل ہے ٹھیک ہے اور یہ تھرزرے بزار میں لگاتے تھے بزار ان کا بکسٹور تھا اور میں ہمیشہ آن کے پاس جاتی تھی ان بکسٹور سے یہ ان کا آپ کا نام کی ہے عبدالغنی یہ سپیشل منچن کرنا ہے بچپن سے میں سٹورز دیکھتی تھی اور مجھے ہمیشہ ڈسکاؤن پر بکس دیتے ہیں مجھے بیسی بکس پڑھنے کا بہت چھوک ہے اور تو مجھے دیسکاؤن پر بکسٹور سے ابھی وہ تھرزڈے بزار بند ہو گئی تو انہوں نے اس تائل کی بات میں نے اب دیکھا ہے اس اس کانفرنس میں انہوں نے بکسٹر لگائے تو میں نے ایک ڈان براؤن کی بک خریدی ہے ان سے اور یہ بہت اچھا ہونے چاہیے اسے فیسٹیول کس طرح کی کتھ بکس آپ سٹڈی میں رہتی ہیں آپ تو آم آل ٹائپ آل ٹائپس ٹائپس آل ٹائپس آل ٹائپس آل 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 سٹوریز میں اور اب ریسنٹلی مجھے جنرل نالج کی بکس بہت اچھی لگتے ہیں فوٹوگرفی مجھے بہت چاک ہے تو میں اس کا بکس دیکھتی رہتی ہوں تو اچھا ہونی چاہیے بہت کم ایسی جگہیں مطلب ہوتی ہیں جہاں پر اچھے بکس ملتے ہیں تو اچھے اردو کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے اردو کانفرنس ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں اردو کے بارے میں کیا بولیں گے بلکل ہونی چاہیے اردو کانفرنس اور مطلب ہماری نیشنل لینگویج ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اردو کی بکس مطلب اویلیبل ہونے چاہیے اور مطلب بہت اچھا ہے اور ہونی چاہیے یہاں پہ بہت سارے سیشن ہو رہے ہیں شاعری کے حوالے سے عدب کے لحاظ سے لحاظ سے ڈرامو کے لحاظ سے اور یہ ہر سال ہوتا ہے اور چار روز کا یہ پروگرام ہوتا ہے یہ بتائیں کہ آرٹس کانسل والوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں یہ بہت اچھا ہے آرٹس کانسل میں تو بچپن سے یہاں پہ آتی جاری ہوں جب بھی سکول کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو ادھر ہی ہوتے ہیں تو بہت ساری میمریز یہاں سے جڑی ہوئی ہیں بہت ایک سپیشل جگہ ہے کراچی میں ایسی بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ آرٹس کے بہت فریلی ہم لوگ ایکسپریس کر سکتے ہیں اور مطلب بغیر کسی ججمنٹ کے اور جہاں پہ پروموٹ کیا جاتے ہیں تو ایسی سپیشل پلیس آرٹس کانسل اور اس کو بہت پریزرف کیا جائے اور خیال رکھا جائے تو ہونی چاہیے ایسی جگہ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جو اس اردو کانفرنس میں انہوں نے لگایا ان سے پوچھیں گے کہ ان کا نام پہلے تو پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہاں بکس کا کیا رجحان ہے جو یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ کانفرنس میں کتنا ان کو اچھا رسپونس مل رہا ہے السلام علیکم سلام میں نے نام پورانے بک سٹالز لگانے والے ہیں کافی پورانے یہ بتائیے کہ یہ آرٹس کانسل میں آپ کو کیسا فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے یہ یہاں سے رسپونس اچھا مل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں ہر ملک سے یہاں لوگ آتے ہیں اور ہماری بکس ریعتی دام میں دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ پر اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے سٹال پہ کافی خرید کس کس قسم کے بکس ہیں آپ کے سٹال انگلیش ہیں اوردو ہیں بچوں کی اور بھڑوں کی جو ناول وغیرہ نکلتے ہیں اچھا رجحان کیا ہے یہاں پہ رجحان یہ ہے کہ یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم نے 50% بکیں دے رہے ہیں کیونکہ نے اپنے لوگوں کی گفتو کو سنی بہت خوبصورت لوگوں نے رائے دی اور رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ خوبصورت کانفرنس ہے اور یہ ہوتی رہنی چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ